شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے یقین ہے کہ آپ صحت مند اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ ہنہ اور ہم پڑھیں گے جماعت شیشم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر چار تندرستی ہزار نحمت ہے اور اس سبق آج ہم پہلا حصہ پڑھیں گے ہمارے سبق کے حاصل تعلوم کچھ یوں ہیں الفاظ کے انتخاب میں لوگت تھسارس کا استعمال اپنے سبق ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں گے حدیث کا لگوی معنی بات بیان ذکر اور حقائط ہے جبکہ اسطلاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول فیل یا تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارا آج کا سبق معنی اور مفہوم پر مشتمل ہے لہٰذا ہمارے اسلامی نکتہ نظر کی تفصیل بھی معنی سے متعلق ہے اب ہم بقاعدہ اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک چھوٹی سی سرگرمی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے الفاظ کے معنی کہاں سے تلاش کیے جا سکتے ہیں آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنی باری پر اپنے سوال کا جواب دیں جی اب ہم بقاعدہ اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے آج ہم کیا سیکھیں گے ہم سیکھیں گے الفاظ کے معنی اور مترادف کے لیے لغت حسارس کا استعمال کرنا آج ہم سیکھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لغت ہے کیا چیز اردو لغت اردو زبان کی ایک ایسی کتاب جس میں عام بولچال کے علاوہ ان الفاظ کے معنی بھی شامل ہے جن کا اطلاق روزمرہ گفتگو میں کم ہوتا ہے روزمرہ گفتگو میں ہم جو الفاظ استعمال نہیں کرتے عام بولچال میں وہ الفاظ بھی کیا حصہ ہے اردو لغت کا حصہ ہے مگر وہ الفاظ اردو عدب کا ایک اہم حصہ ہے لغت سے الفاظ کے معنی ترتیب سے تلاش کیے جاتے ہیں تو پیارے بچوں ایک تو پہلے آپ کو گزشتہ جماعتوں میں بھی لغت کا استعمال کرنا بتایا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ آپ ایک چھوٹی پوکٹ سائز لغت جو ہے اپنے پاس رکھا کریں اور جب ضرورت ہے اسے نکالا اور الفاظ کا معنی تلاش کر لیا اور اس کے ساتھ آج آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو الفاظ ہم عام بولچال میں استعمال نہیں کرتے ان کے معنی بھی کیا ہے اردو لغت کا حصہ ہے اردو لغت میں موجود ہیں کیونکہ وہ الفاظ کیا ہے اردو عدب کا ایک اہم حصہ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ تھسارس کیا ہے تھسارس اردو الفاظ کے مترادف یا اردو الفاظ کا زخیرہ ایک آن لائن اپلیکیشن پر جمع کر دیا گیا ہے اردو لغت کیا ہے کتابی صورت میں ہمارے پاس الفاظ کا زخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور تھسارس ایک آن لائن اپلیکیشن ہے ایک ویب سائٹ ہے اس اپلیکیشن اور ویب سائٹ پر اردو تھسارس کا ایک ازمائشی ورزن انٹرنیٹ اور موبائل فون پر بھی جاری کر دیا گیا ہے اس اپلیکیشن پر الفاظ کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے اس اپلیکیشن پر بھی کیا ہے اردو عدب میں استعمال ہونے والے اردو عدب کا جو ایک اہم حصہ ہے ان الفاظ کا ایک اہم زخیرہ تھسارس پر بھی موجود ہے آپ کو تصویری معلومات دی گئی ہیں یہ ہے اردو تھسارس اردو لغت اور موبائل کی مدد سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں مائنی اور مترادف تلاش کر سکتے ہیں یہ آپ کو اون لائن اردو لغت استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اون لائن بھی اردو لغت استعمال کر سکتے ہیں اردو زبان میں ایک لفظ کے معنی ایک سے زیادہ الفاظ سے ادا ہو سکتے ہیں یعنی وہ الفاظ جو ایک دوسرے کا متبادل ہو یا اپنے معنی میں یقصہ یا ایک دوسرے کے قریب ہو مترادف کہلاتے ہیں کیا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اردو عدب میں الفاظ کی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں یعنی ایک لفظ کو آپ دو تین طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں اپنے سبق کو سمجھنے کے لئے ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے معلم کیا کریں گے طلبہ کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے ہر گروہ کچھ نئے لفظ لکھے گا اور دوسرا گروہ ان الفاظ کے دو دو مترادف لغت یا تھسارس کی مدد سے تلاش کرے گا آپ نے کرنا کیا ہے بچو جب آپ کے مولم نے آپ کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تو آپ نے اپنے ذہن سے یا کتاب کی مدد سے کچھ نئے الفاظ سوچنے ہیں اور دوسرے گروہ کو دینے دوسرا گروہ لغت اور تھسارس کی مدد سے اس الفاظ کے یا ان ان الفاظ کے معنی اور مترادف تلاش کرے گا پھر وہ گروہ آپ کو الفاظ دے گا اور پہلے والا گروہ اس کے معنی اور مترادف تلاش کرے گا اس سے آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کریں گے لغت تھسارس کی مدد سے آپ نے سبق نمبر چار میں موجود جو یہ خاص الفاظ معاملات اجلت افراد و تفرید اتدال اشتناب ذہنی انتشار افراد تفرید ان کے معنی اور مترادف کہاں سے تلاش کرنے ہیں لغت اور تھسارس کی مدد سے تلاش کرنے ہیں تو جلدی جلدی آپ اپنے کام کو کریں اپنی لغت نکالیں جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے تھسارس کی مدد سے بھی آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور اپنے مولم کو جلدی سے بتائیں اور جب وہ آپ سے پوچھیں آپ نے اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا ہے جوہر میں شور نہیں مچانا بلکہ انتظار کرنا اور جب مولم پوچھیں گے اور آپ نے اپنا جواب ان کو بتانا ہے جی بچوں مجھے پتا ہے کہ آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے کیونکہ آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنا کام بلکل صحیح پتا تھا اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے مشکی سوالات سوال نمبر تین ہے ہماری مشک کا حصہ ہے کہ آپ نے کیا کرنے ہے یہ الفاظ جو تلاش کرنے آسان رہے آپ کو کچھ لفظ دیئے گئے ہیں ان لفظ کے تین آپ کو مترادف دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک مترادف درست ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس لفظ مترادف تلاش کرنا ہے اس فیرست میں سے جو آپ کو تین الفاظ کی فیرست دی گئی ہے اور وہاں سے تلاش کرنے کے وقت درست الفاظ اپنے خالی جگہ میں لکھنا ہے اور خالی جگہ پور کر کے اس ورکشیٹ کو اپنے مولم یا مولمہ کو دکھانا ہے مجھے یقین ہے کہ کام کم ہے آپ جلدی جمعات میں بھی کر لیں گے لیکن جمعات میں آپ سے کام مکمل نہیں ہوتا تو آپ نے کی کر نا ہے اور اگلے روز اپنے مولم یا مولمہ کو اپنا کام ٹھیک ٹھیک کر کے دکھانا ہے غلط اپنا تفری میں غلط نہیں کرنا بلکہ سوچ اور سمجھ کہ آپ نے جواب ورکشیٹ پر بھی ٹھیک ٹھیک لکھنے اور اپنی کاپی پر بھی ٹھیک ٹھیک لکھنے اس کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے ہم نے آج کیا سیکھا ہم نے آج یعنی طلبہ نے بچوں نے سیکھا ہے آپ کو یہ سکھایا گیا ہے جی بچوں ہم کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اس سبق ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے یہاں پہ میں اپنے لیکچر کو ختم کر رہی ہوں لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ